اب انسان کے سامنے جب کوئی عالیم جب کوئی باپو جب کوئی مولانا تقریر کرتا ہے اور عبادت کا نام آتا ہے تو انسان کے ذہن میں انسان کے دماغ میں یہ بات اُبرتی ہے کہ عبادت نماز عبادت روزہ عبادت تلاوت عبادت صاحبِ نصاب کا زکاة دینا عبادت صاحبِ استطاعت کا حج کرنا یہی تو تصور میں آتا ہے کہ یہ اسی کو عبادت کہتے ہیں یہی عبادت ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے مگر سنو جہان، نماز، روزہ، حاض، زکاة صاحبِ استطاعت کا حج کرنا یہ عبادت ہے وہی پر اپنے ماں اور باپ کے حق کو ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت بھائی کا حق ادا کرنا عبادت بہن کا حق ادا کرنا عبادت پوڑوسی کا حق ادا کرنا عبادت ایک مسلمان مر جائے اس کے جنازے میں جانا عبادت اس کی نمازے جنازہ کو ادا کرنا عبادت عبادت یعنی کہ انسان تو لوگوں کی مدد میں اپنی زندگی کو گزارتا جا میرا رب لمحہ لمحہ عبادت کا سوا وطا کرتا جائے گا